بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو اپنی پچھلے ویڈیوز میں بتا چکے ہیں زرکون مزائل کے بارے میں جو ایک ہائپرسونک مزائل ہے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ زرکون مزائل کو ائرکرافٹ کلر کیوں کہا جاتا ہے اس بارے میں بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ زرکون جیسے ہائپرسونک مزائل کا روکنے کا کوئی طریقہ دنیا میں ہے بھی یا نہیں کس طریقے اس مزائل کو روکا جا سکتا ہے ایکسپرٹس اور ڈیفنس اینلیس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ زرکون مزائل کو روکنے کے کیا طریقے ڈیفنس ایکسپرٹس بتا رہے ہیں پہلے سمجھتے ہیں کہ زرکون مزائل کی سٹرنجھ کیا ہے کس وجہ سے زرکون مزائل کو اتنا خطناک مانے جاتا ہے ہائپرسونک سپیڈ کیا ہوتی ہے ہوں کو بتا چکے ہیں کہ میک ایٹ یا میک نائن کی سپیڈ تک زرکون مزائل کی سپیڈ ہے جو دس ہزار سے گیارہ ہزار کلومیٹر پر آر کی سپیڈ ہے یا یوں کہیں تین کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے مزائل اڑ سکتی ہے اس کی یہ سٹرنجھ ہے کہ اتنی زیادہ اس کی سپیڈ ہے کسی بھی ریڈار سسٹم کو اس کو ڈیٹیک کرنا اور اس کے بعد رسپونڈ کرنا یا کسی بھی انٹرسپٹر مزائل سے اسے روکنا ناممکن ہے جیتنی بھی انٹرسپٹر مزائل یوز کی جاتی ہیں ان کے سپیڈ اتنی نہیں ہے کہ زرکون مزائل کو پکڑ سکیں یا اسے روک سکیں زرکون مزائل کی دوسری سٹرنجھ اس کا لو ایلٹیٹیوٹ پر فلائی کرنا ہے بہت لو ایلٹیٹیوٹ پر بھی یہ مزائل اڑ سکتی ہے حالانکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کی رینج کم ہو جاتی ہے لو ایلٹیٹیوٹ پر جب یہ مزائل فلائی کرتی ہے تو اس کی رینج کافی کم ہو جاتی ہے ڈیرڈ سو سے دو سو کلومیٹر اس کی رینج رہ جاتی ہے لیکن ڈیرڈ دو سو کلومیٹر کی رینج نیول وارفیر میں ایک اچھی خاصی رینج ہے اسے کسی سب مارین سے یا کسی فریگٹ شپ سے فائر کیا جا سکتا ہے اور اس کیس میں مزائل اڑتے ہوئے اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتی ہے ایرکرافٹ کیریرز پہ جو مزائل دیٹیکشن سسٹم لگا ہوتا ہے اور مزائل دیفنس سسٹم لگے ہوئے ہیں ان کا رسپونس ٹائم آٹھ سے دس سیکنڈ کا ہے آٹھ سے دس سیکنڈ میں یہ سسٹم رسپونڈ کرتے ہیں اور انٹرسپٹر مزائلز کو فائر کرتے ہیں انٹرسپٹر مزائلز کے فائر ہو کے اس مزائل کو انٹرسپٹ کرنے میں کوش وقت اور چاہیے ہوگا لیکن اس مزائل کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ پر سیکنڈ یہ تین کلومیٹر آپ سے قریب آتی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے اپنے مزائل دیفنس سسٹم سے اور اپنی انٹرسپٹر مزائلز کو فائر کریں گے تب تک یہ مزائل 20 سے 25 کلومیٹر آسانی سے ٹریول کر سکتی ہے یہ مزائل اپنے بوسٹر فیز میں یا انیشیل فیز میں سالڈ فیول کا یوز کرتی ہے سالڈ فیول یوز کر کے یہ مزائل سپر سونک سپیڈ تک پہنچتی ہے سپر سونک سپیڈ آنے کے بعد اس مزائل کا لیکوڈ فیول بیزڈ سکرام جیٹ انجن فائر ہوتا ہے جو اس کی سپیڈ کو سپر سونک سے ہائپر سونک پہنچا دیتا ہے اس تمام پروسس کے اندر کچھ وقت لگتا ہے اگر ڈیڑھ سو سے دو سو کلومیٹر کی رینج سے اسے فائر کیا جائے گا تو اسے اپنے darget تک پہنچنے میں پچاس سے ساٹھ سیکنڈز لگیں گے پچاس ساٹھ سیکنڈز کے اندر میزائل کو ڈیٹیکٹ بھی کرنا ہے اور رسپان بھی کرنا ہے اور انٹرسپٹر میزائل کو فائر کرنا ہے اور انٹرسپٹر میزائل اسے کچھ دور ہی اسے دسٹرائی کر دیں تو فائدہ ہے اگر ائرکراٹف کیریئے کے قریب آگے دسٹرائی کیا تو اس سے ائرکراٹف کیریئے کو اور نقصان ہو سکتا ہے اس لیے اس کو انٹرسیپٹ کر کے روکنا بہت ہی مشکل ہے دوسری بات ہے کہ رادار لو فلائنگ میزائلز کو یا لو فلائنگ اوبیٹس کو آسانی سے ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا ہے جب تک اوبجیکٹ بہت قریب نہ آ جائے تو اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو میزائل ڈیفنس سسٹم کا رسپونس ٹائم اسے روکانے کے لیے نہ کافی ہے اس لیے ڈیفنس ایکسپرٹس ہائپر سونک میزائلز سے روکنے کے صرف دو ہی طریقے بتاتے ہیں پہلا طریقہ ہے کہ ہائپر سونک میزائل فائر ہو اسی وقت اسے ڈسٹرائی کر دیں ڈسٹرکشن ایٹ سورس جہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے وہیں اسے ڈسٹرائی کر دیجئے پہلا طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میزائل کے راستے میں کوئی چیز ڈال دی جائے کوئی چیز اس کے راستے میں آگر سے روک لیں وہ کیسے ہو پائے گا اب یہ دونوں طریقے کیسے پاسیبل ہیں اس کو ہم ڈسٹرکشن ایٹ سورس اوریجن پہ ہی ڈسٹرائی کر دیں جیسے میزائل نکلے وہیں ڈسٹرائی کر دیں جہاں سے میزائل نکلتی وہاں ڈسٹرائی کر دیں یہ کیسے پاسیبل ہے یہ ایسے پاسیبل ہے کہ کوئی بھی میزائل جو فائر کی جائے گی وہ سب مارین سے فائر ہوگی یا کسی فگیٹ سے فائر ہوگی یا کسی لینڈ بیس سسٹم سے فائر ہوگی تو بجائے میزائل کو ڈیٹیک کرنے کے ان سورسز کو ڈیٹیک کر لیا جائے سب مارینز کو ڈیٹیک کر لیں یا فگرز کو ڈیٹیک کر لیں ہم رادار کے تھروں یا سونار کے تھروں اور اگر وہ ڈیٹیک ہو گیا تو اس کو ہم ڈسٹرائی کر دیں اسی وقت ڈسٹرائی کر دیں تو نہ ہم میزائل فائر کر پائیں گے وہ نہ کوئی خطرہ ائرکارٹ کیریر کو رہ جائے گا دوسرا طریقہ ہے کہ اسے کسی ہارڈل یا آبسٹیکل سے روک دیا جائے کوئی چیز اس کے راستے میں ڈال دی جائے اب ایسی کونسی چیز ہے جو ایک میزائل کے راستے میں ڈالی جا سکتی ہے ایک تو انٹرسپٹر میزائلز ہیں کہ وہ میزائلز کے راستے میں آ جائیں لیکن یہ کام ذرا مشکل ہے انٹرسپٹر میزائلز کے لیے ڈیٹیک کرنا اس کے اس میں فائر کر پانا پات میں یہ مشکل کام توڑا سا ہے دوسرا طریقہ جو ہو سکتا ہے وہ ہے کہ فائٹر جیٹس کو اس کے راستے میں لا دیا جائے کیونکہ ائرکارٹ کیریر کے آس پاس فائٹر جیٹس ہمیشہ گھومتے ہیں اس کو گارڈ کرنے کے لیے اور فائٹر جیٹس کے ریڈار سسٹم ایکٹیو رہتے ہیں اور ہائٹ پر رہتے ہیں تو ان سسٹمز کے لیے ڈیٹیک کرنا میزائلز کو زیادہ آسان ہے بنیزبت ائرکارٹ کیریر کے ریڈار سسٹم کے ریڈیک کرنے سے اور ان فائٹر جیٹس کو یوز کر سکتے ہیں اس میزائلز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے لیکن یہ طریقہ بہت ہی کاؤسلی ہے کیونکہ ایک ایک فائٹر جیٹ کی کاؤس بہت زیادہ ہے اور اس میں خطرہ بھی بہت زیادہ ہے بہرحال ابھی تک تو یہی دو طریقے ایکسپرٹ بتا پائیں اور جب ہائپر سونک میزائلز اور ڈیولپ ہوں گی اور اس کی جو ہے ڈیٹیلز آئیں گی ہو سکتا ہے کچھ اور طریقے بھی اس کو انٹرسپٹ کرنے کے یا اس کو روکنے کے ڈیولپ کر لیے جائیں لیکن اس سے زیادہ اس فرق ڈیٹیلز ایویلیبل نہیں ہے اس لیے اس ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں ہم حاضر ہوں گے اور ڈیولپنٹس اور انیسیس لے کے اپنی اگلی ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں السلام علیکم